بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پہنچئے میں لاہور میں تھا اور یہاں سے پھر میں نے فوری طور پہ کوچھ کیا میرے ساتھ میرے ایک قدم اس وقت موجود تھے بڑے اچھے دوست بھی ہیں وہ میرے میں انہیں بھی ساتھ لے گیا میری ٹیم کے لوگ تھے انہیں میں نے کال کیا وہ مجھے رستے میں ملے انہیں بھی ساتھ لے گیا ہم دو گاڑیوں میں بھر کے اسلام آباد کی طرف چلے گئے اسلام آباد میں جو باقی صحافیوں کو وزیراعظم ہاؤس میں بلائے گیا تھا وہ سارے اسلام آباد میں ہی موجود تھے اور کچھ صحاف ایک کیبنٹ کی مٹنگ ہوئی تھی اس رات پرائیم نسٹر آفیس میں یہ آخری کابینہ کی مٹنگ تھی جس کو چیئر کیا تھا عمران خان صاحب نے بطور وزیراعظم اور اس مٹنگ میں کچھ بڑے اہم فیصلے متوقع تھے جن کی بنیاد پر ہم کچھ صحافیوں کو بلویا گیا تھا سات میں سے چھ صحافیوں کا تو مجھے کنفرم آج بھی یاد ہے ایک کا نام مجھے تھوڑی سی کنفیوجن ہے اس میں میں تھا شہید ارشت شریف تھے سابر شاکر بھائی تھے موید پیرزادہ بھائی تھے اس میں میرے بھائیوں کی طرح ہے جبیل فاروقی وہ وہاں پہ اس دن موجود تھا اس کے علاوہ وہاں پہ فریعہ ادریس صاحبہ موجود تھی اور غالباً جو ایک شخصیت ہیں وہ خاور گھمن صاحب تھے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے مجھے ہم نوٹ چھوڑ لیکن میرے خیال میں وہ تھے تو ہم ساتھ صحافی وہاں پہ پہنچے تھے کچھ میرے سے پہلے اور کچھ میرے بعد آئے تھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کچھ شیئر کیا جائے گا اور ہم لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ ہمیں سائیفر دکھایا جائے گا کیونکہ سائیفر ہی ایک ایسا ڈاکومنٹ تھا جس کو سب دیکھنا چاہتے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ ایکچولی سائیفر کے اندر لکھا ہوا کیا ہے اور جو عمران خان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں کیا وہ اسی کے اندر لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا ہے لیکن اوبرال ہمیں اس رات میں یوسی ہوئی جب ہم پرائم منسٹر آفیس میں گئے کیونکہ جو ہم توقع کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی چیز دکھائی جائے گی وہ ہمیں دکھانے میں اس وقت کی حکومت ناکام رہی حتیٰ کہ انہوں نے سائیفر کو ڈی کلاسیفائی کر دیا تھا کابینہ کی میٹنگ میں اور اسی ڈی کلاسیفیکیشن کے نتیجے میں اس سائیفر کو جب سپیکر نے پڑا اور ڈپٹی سپیکر نے پڑا تو انہوں نے ریزائن کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا حصہ نہیں بن سکتے یہ حکومت تبدیل کی جا رہی ہے اور یہ سامراج کے کہنے پر کی جاری ہے بیرونی قوت کے لہٰذا اگر کسی نے اس سائیفر کو پڑھنا اور دیکھنا ہے تو وہ ہمارے چیمبر میں آ کے ابھی اس کو پڑھ لے اور دیکھ لے لیکن اس وقت کوئی بھی چیمبر میں نہیں گیا اس کو پڑھنے اور دیکھنے کے لیے حتیٰ کہ ہمیں بھی پرائم نیسٹر آفس میں یہ کہا گیا میں اور عرشت شریف ایک کوریڈور سے ہم گزر رہے تھے تو ہمیں یہ کہا گیا کہ اٹ کیریز ویٹ آپ اس کو مت دیکھیں آپ کے لیے پرابلم ہو جائے گا تو سائیفر وہاں پہ موجود ہی نہیں تھا ناظرین جس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ سائیفر میں دکھایا جائے گا اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایک بیروکریٹ سائیفر کو لے کر وہاں سے گئے ہیں اور اب وہ رابطے میں نہیں ہیں یہ بات یہی پہ میں روک دیتا ہوں اس دن اور کیا ہوا ایک تو یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا تھا کہ جو صحافی وہاں پہ موجود تھے ان میں سے کسی کو بھی منع نہیں کیا گیا اپنا موبائل ٹیلی فون اندر لے جانے سے ہم سارے پہلی مرتبہ اپنے موبائل فون اندر لے کر وزیر آدم ہاؤس میں گھوم رہے تھے عمران خان صاحب ایک میٹنگ کر رہے تھے اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی ہمارے ساتھ ملاقات کروائی گئی یہ ملاقات جو ہے یہ باہر لان کے اندر کرسیاں لگائی گئی وہاں پہ ملاقات کروائی گئی شاید عمران خان صاحب اور ان کے لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ اندر اگر یہ ملاقات ہوگی تو یہ ٹیپ ہو سکتی ہے یا اس کو بگ کیا جا سکتا ہے اس قسم کے خدشات عمران خان صاحب کے اور ان کے لوگوں کے دماغ میں تھے تو باہر لان کے اندر کرسیاں لگائی گئی اور وہاں پہ ہمیں بٹھایا گیا ہمیں ایسا اس دن محسوس ہو رہا تھا کہ ہم دو الگ الگ ملکوں کی سرحت پہ کھڑے ہوئے ہیں یا دو الگ الگ ریاستوں کی سرحت کے اوپر ہم کھڑے ہیں مخالفین کی سرحت پہ ہم کھڑے ہیں وہ اس لیے کہ اس سے پہلے جب بھی ہم پرائم منسٹر آفیس میں جاتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ پرائم منسٹر آفیس کے عملے کا رویہ کچھ اور ہوتا تھا اس دن ہم نے دیکھا جو وہاں پہ آفیسرز اور عملہ ہے ان کا رویہ کچھ اور ہے ایسا لگتا تھا شاید وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں سے چلے جائیں واپس اور جب اب صحافی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں سے ہمیں کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم واپس چلے جائیں تو صحافی کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت بڑی خبر ہے مجھے یہی پہ رکنا چاہیے تو اس کو ہم نے بھاپ لیا تھا تو ہم وہاں پہ کافی دیر تک رکے رہے ہیں عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات لگ بگ آدھے گھنٹے سے زیادہ ہوئی اور یہ باہر لان میں بیٹھ کر ملاقات ہو رہی تھی کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں جو شاید میں آپ کو پہلے نہیں بتا پایا وہاں دو لائنے لگائی گئی تھی ایسے کچھ چیئرز یہاں پڑی تھیں کچھ چیئرز اس طرف پڑی تھیں اور سامنے عمران خان صاحب کی تین چار چیئرز تھیں ایک میں عمران خان صاحب بیٹھ گئے اور انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ عمران آپ ادھر آج ہیں مجھے بڑی حیرت ہوئی میں نے کہا جی میری جگہ ادھر ہے میں ادھر بیٹھتا ہوں اور میں ویسے بھی تھوڑا اس طرح ان چیزوں کا احتیاط کرتا ہوں کہ جو میری جگہ ہے وہی پہ میں بیٹھوں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ آج آپ کی نوکری چلی گئی ہے you are the victim اس دن مجھے علیم خان نے نوکری سے نکالا تھا اور یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل گئی تھی تو عمران خان صاحب نے کہا that is why میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ادھر آگے بیٹھ جائے آپ کی نوکری چلی گئی ہے ایک زارہ ایک جیتی طور ایک کچھ چیز تھی تو عرشت شریف صاحب نے مجھے یہاں کندے سے پکڑا حالانکہ میرے ساتھ ان کا اتنا زیادہ اس وقت تعلق نہیں تھا انہوں نے مجھے کندے سے پکڑا اور پوش کیا اور کہا آپ بیٹھ جائیں یہاں پر today you are special تو میں نے وہاں بیٹھنے کے بعد کہا کہ اگر کسی اور کو اپنی نوکری سے پیار نہیں ہے تو وہ عمران خان کے دوسری طرف آگے بیٹھ جائے اور یہ مزاق میں ہم بات کر رہے تھے لیکن اس کے بعد سنجیدہ باتچیت شروع ہوئی عمران خان صاحب بیٹھے ان کا سارا کا سارا فوکس اس بات کے اوپر تھا کہ سامراج آرہا ہے میں اس کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا یہ جس طریقے سے میری حکومت گرا رہے ہیں یہ غیر قانونی غیر آئینی طریقہ ہے میں عدالتوں میں بھی جاؤں گا میں پبلک میں بھی جاؤں گا میں ڈیموکریٹ ہوں میں ہار نہیں مانوں گا وہ یہ ایک سیاسی تقریر کر رہے تھے ہم نے بار بار ان سے جنرل باجوا اور جنرل فیض کے بارے میں پوچھا لیکن عمران خان صاحب اس بارے میں بات کرنے سے اس رات وہاں پہ گریز کر رہے تھے لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں اور عوام کے سامنے سارا کچھ آہستہ آہستہ آ جائے گا وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ یہ خط ہے یہ سائفر ہے جس کے نتیجے میں میری حکومت گرائی جا رہی ہے اور یہ حکومت گرانے کے اندر جو لوگ شامل ہیں وہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کریں گے وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے اچھا ایک اور سوال جو بہت بڑا سوال تھا کیا عمران خان اس رات آرمی چیف کو ہٹانے والے تھے کیونکہ بہت ساری جگہوں پر ایسی خبریں چل رہی تھی اور آدھی رات کو عدالتیں بھی کھل گئی تھی کہ کہیں مارشلہ نہ لگ جائے یا کوئی ایڈونچر نہ ہو جائے یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے اور ایسے لوگوں کی درخواست کی اوپر کھلی تھی جن کے بارے میں عدالت میں ان کے داخلے تک منع تھے ایسے لوگوں کو استعمال کیا گیا تھا اس رات عمران خان صاحب کے کنٹرول کے اندر انتظامیہ نہیں تھی یہ میں ہم کوئی بتاتا ہوں آگے جا کے کیسے ہمیں یہ سارا کچھ پتا چلا ہم جب وہاں پہ بیٹھے اور بات چیت شروع ہوئی تو سابر شاکر صاحب جو ہے وہ اپنے موبائل کو بہت ایکٹیبلی دیکھ رہے تھے اور اس کے اندر خبریں آ رہی تھی لگاتار اور وہ ان خبروں کو اس میٹنگ کے اندر شیئر کرتے جا رہے تھے وہاں پہ موجود تھے شہباز گل صاحب غالباً وہ بھی چیزیں شیئر کر رہے تھے کہ اپ ڈیٹ ڈیولپنٹ ہو گئی ہے اب یہ ڈیولپنٹ ہو گئی ہے اس وقت جو ہے وہ عدالت کھل گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کھل گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز بھی پہنچ گئے ہیں سابر شاکر صاحب نے غالباً یہ ریپورٹ کیا کہ باہر جو ہے آپ کے وزیراعظم آفیس کے قیدیوں والی ویگن بھی پہنچ گئی ہے پھر یہ ریپورٹ کیا گیا کہ ریڈ زون کو سیل کر دیا گیا ہے بہت بڑی تعداد میں کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں تو عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ اسلام آباد کی انتظامیہ کس سے آرڈرز لے رہی ہے یہ سوال جو ہے یہ پھر عرشت شریف صاحب نے اس کے اوپر بات کی اور وہ نے پوچھا دوبارہ بھی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہم سے آرڈرز نہیں لیا جا رہے یعنی اس وقت وزیراعظم آفیس وہ اسلام آباد کو کنٹرول نہیں کر رہا تھا یہ میں آپ کو کلیر لی بتا رہا ہوں وزیراعظم عمران خان تھا اس کی کابینہ موجود تھی کابینہ کی میٹنگ ہو چکی تھی ابھی تک عمران خان کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی لیکن عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ اسلام آباد کی انتظامیہ کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی چیزیں ان کی کنٹرول سے باہر چلی گئی تھی اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ بتایا گیا عمران خان صاحب کو کہ قیدیوں والی ویگن پہنچ گئی عدالتیں کھل گئیں ریڈ زون سیل ہو گیا اور یہ بات بھی انہیں کہی کہ ہم تو یہاں سے کوئی آرڈر نہیں دے رہے تو یہ کس کے لیے کیسے یہ آرڈر کس کے آرڈر مان رہے ہیں اسلام آباد کی انتظامیہ والے جب عمران خان صاحب نے سوالات اٹھائے تو اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی تو عمران خان صاحب نے وہاں پوچھا کہ دیکھنا کوئی رہ تو نہیں گیا اس ملک میں جو میرے خلاف نہ ہو یہ وہ جملہ ہے جو میں نے اسی رات وہاں پرائی منسٹر آفیس سے ریپورٹ کیا تھا اور یہ شاید پاکستان کے عوام کو چم گیا جا کے جملہ اور انہوں نے اگلے دن جو پورے پاکستان میں اعتجاج کیا اس پہ انہوں نے جو بینرز اٹھائے ہوئے تھے جو ہاتھوں کے اندر دنہیں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے اور انہوں نے ان میں لکھا ہوا تھا کہ خان صاحب دیکھنا کوئی شہر رہ تو نہیں گیا جو آج آپ کے لیے باہر نہ نکلا ہو تو اس طریقے سے لوگوں نے اس کو محسوس کیا جو عمران خان صاحب نے ایک بات وہاں پر اٹھائی اچھا عمران خان صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے ان کے ساتھ ہم بات کرتے رہے عمران خان صاحب کو ایسا لگ رہا تھا کہ ٹرسٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے یعنی وہاں پہ کچھ ایسے لوگ آ جا رہے تھے جو پولٹیکل لوگ تھے اس لون کے اندر جن کے آنے پہ میں محسوس کرتا تھا کہ عمران خان صاحب تھوڑا سا اپنے آپ کو ہولڈ کر لیتے تھے اور ان کے جانے کے بعد دوبارہ عمران خان صاحب بات کرتے تھے وہ لوگوں کو میں جانتا ہوں یعنی وہاں پہ چند لوگ موجود تھے جن میں دو ایسے لوگ تھے جن کو میں نے اس دن بہت پریشان بھی دیکھا اور عمران خان کے صاحب پورا جڑا ہوا دیکھا جن میں شہباز گل اور مراد سعید تھے کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو بلکل ریلیکس تھے ان کو آئیڈیا تھا کہ یہ ہو جائے گا ہمیں ایسا لگا کہ عمران خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ساری صورتحال کو وٹنس کر لیں اور انہیں یہ آئیڈیا ہو گیا ہے کہ جو دیکھنے کے لیے ہمیں بھلایا گیا تھا یا جو ہمیں دکھانا تھا وہ ہمیں اب نہیں دکھایا جا سکتا لیکن انہوں نے پھر بھی ہمیں وقت دیا اس وقت بھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ میڈیا وہاں سے کوئی منفی تاثر لے کر جائے لہذا انہوں نے ہمارے ساتھ جو ملاقات کی اس میں میں نے جو محسوس کیا باقی صحافی اس کی تصدیق کر سکتے ہیں کہ وہ بہت کانفیڈنٹ تھے وہ بہت مضبوط آساب کے مالک دکھائی دے رہے تھے وہ یہ میچ ہار رہے تھے اور ان کی شکست یقینی تھی لیکن اس وقت بھی وہ میوس نہیں لگ رہے تھے یعنی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک نئی شروعات کرنے جا رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج بڑی پوزیٹیف تھی باڈی لینگویج عمران خان کی ایسے تھی کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں یعنی وہاں پہ موجود باقی لوگوں کی ہوایاں اڑی ہوئی تھی بہت سارے لوگ پریشان تھے دکھت میں دکھائی دے رہے تھے بران خان صاحب بہت پر سکون تھے اور اتمنان ان کے چہرے پر نظر آ رہا تھا پھر ہم صرف ان کی ملاقات ختم ہوئی تو غالباً ان کو بلائیا گیا کسی اور ملاقات کے لیے وہ وہاں چلے گئے اور ہم لوگ وزیر آدم ہاؤس میں چلنا پھرنا شروع ہو گئے کہ کوئی خبر ہمیں ملے وہاں ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ ایک دوست نے آ کر کہا کہ سائفر آپ نہ دیکھیں تو بہتر ہے ہم نے کہیے وہ تو اب یہاں پہ ہی نہیں ایسا لگ رہا ہے تو پھر ہم چلے گئے ڈپٹی ایم ایس کے کمرے میں صحافیوں کو کہا گیا کہ آپ یہاں پہ آجیں ادھر بیٹھ جائیں وہاں پہ ایک ایک کر کے صحافی واپس جانا شروع ہو گئے آخر میں میں اور عرشت شریف صاحب وہاں پہ بیٹھے رہے ڈپٹی ایم ایس نے مختلف باتیں ہمارے ساتھ کی اور مجھے ایک بات ان کی آج بھی یاد ہے عرشت شریف وہاں پہ موجود تھے لگاتار سگریٹ پی رہے تھے اور میں بہت برداشت کر رہا تھا مجھے سگریٹ سے الرجی ہو جاتی ہے تو مجھے پرابلم ہوتی ہے اس سے تو عرشت شریف صاحب سے میرا اتنا بڑا تعلق تو نہیں تھا اس وقت تو میں خاموشی سے برداشت کر رہا تھا تو مراد سعید وہاں پہ آئے اور پھر باہر نکل گیا تو ڈپٹی ایم ایس نے ہمیں کہا تھا کہ یہ جو آدمی باہر گیا یہ ہیرہ ہے تو ہم نے حیران ہو کہ میں نے ان کی طرف دیکھا آدمی نے کبھی اپنی وزارت سے پانی کی ایک بوٹل تک نہیں پی وہ جو ہاف لیٹر والی ہوتی ہے یہ ایسا ایماندار آدمی ہے یہ بات مجھے ڈپٹی ایم ایس نے کہی تھی اور عرشت شریف نے اس کی تائید کی تھی کیونکہ عرشت شریف کا کئی مراد سعید کے ساتھ اچھا تعلق تھا اور وہ مراد سعید کو جانتے بھی تھے عمران خان صاحب کے جو ساتھی تھے وہ ایک ایک کر کے وہاں سے رخصت ہوڑے تھے پرائم نیسٹر آفس سے اور وہ یہ جانتے تھے کہ اب یہ آخری شکر ان کا پرائم نیسٹر آفس کا ہے اس حکومت میں کم سے کم پھر عمران خان صاحب کے نکلنے کا وقت آیا میں کیونکہ لاہور سے آیا تھا مجھے واپس لاہور جانا تھا تو میں نے یہ پلان کیا کہ میں اپنا جو وی لاغ ہے وہ یہی کسی دفتر میں بیٹھ کے کر لیتا ہوں اور یہاں سے وی لاغ کر کے اس کو اپلوڈ کر دیتا ہوں اس ساری سیچویشن کو بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد میں بھی لاہور کے لیے نکل جاتا ہوں تو میں نے وہاں پہ حملے سے جب بات کی انہوں نے کہا جی درکلی یہاں بیٹھ جائیں وہاں ایک کمرہ تھا وہاں صوفے پہ میں بیٹھ گیا ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں تھی موبائل فون کو ہاتھ میں پکڑا مائک بھی نہیں تھا شاید اس دن 9 اپریل 2022 کی جو ویڈیو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس پہ کیمرہ ہل بھی رہا ہے تو وہاں سے بیٹھ کر میں نے وہ ایک 12-13 منٹ کا ایک ویڈیو ریکارڈ کیا لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کو میں نے جاتے ہوئے دیکھا جب میں نے انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا تو ان کے پاس کوئی سمان نہیں تھا مجھے بڑی وہ ہو رہی تھی کہ میں دیکھوں کہ ابھی کوئی ٹرک لگے گا وہاں پہ سمان بھرا جائے گا وہ سمان لے کے عمران خان صاحب بنی گالا کے لیے جائیں گے یا ان کے لوگ جائیں گے تو میں نے وہاں پوچھا لوگوں سے بھی عمران خان صاحب سے بھی پوچھا تو ان کے پاس وہ صرف ایک ڈائری ہوتی تھی جس کو وہ لے کر آتے تھے اور اسی ڈائری کو لے کر وہ واپس چلے جاتے تھے ڈائری کے فرنٹ پہ انہوں نے خادم مدینہ لکھا ہوا تھا اوپر انہوں نے ایک ادا کوئی صفحہ رکھا ہوتا تھا تاکہ لوگ جو ہے وہ اس ٹائٹل کو جو لکھا ہوا ہے نورملی نہ پڑھیں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہاں سے اکیلے نکل گئے میں نے ان کو جاتے ہوئے بھی دیکھا اور میں نے جو کچھ اس رات وہاں پہ ہوا اس سارے کو میں نے رپورٹ کر دیا میرا اور عشر شریف کا ایک بات پہ اس رات اتفاق ہوا تھا اور ہم یہ مان رہے تھے یا ہمیں ایسا لگتا تھا کہ یہ آغاز ہے اختتام نہیں ہے یعنی ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ عمران خان کا انجام نہیں ہو سکتا ان کی سیاست کا ایک نیا آغاز ہو سکتا ہے کیونکہ جیسا عمران خان ہم نے اس رات دیکھا اس سے ہمیں تو یہی محسوس ہو رہا تھا اور اس کے بعد میں نے اس وی لاغ میں بھی یہ بات کہی تھی اس رات کہ یہ اختتام نہیں ہے پاکستان کی عوام شاید اس کو نہیں مانیں گے اور پھر دس طریق کو جو ہوا اس ملک کے اندر وہ پورے پاکستان نے دیکھا کہ پورا پاکستان باہر نکلا لیکن پاکستان لیٹ باہر نکلا چوبیت گھنٹے پہلے نکلتا تو شاید سیچویشن مختلف ہوتی اب پاکستان طریق انصاف نے اس معاملے کو دو سال گزرنے کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی ہے اور ایک بڑا فیصلہ کیا ہے وہ دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں نمبر ایک پاکستان طریق انصاف نے اس کو ملکی تاریخ کے سیاہ ترین اور تباہ کن ترین سال قرار دیا ان دو برسوں کو جو حکومت گرنے کے بعد گزرے ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیرونی اشاروں پر اور ذاتی مفادات کے تحت ایک منتخب جمہوری حکومت کے خلاف مکروش سازش رچا کر پاکستان کی تباہی کے لا محدود سلسلے کی بنیاد ڈالی گئی اس دن ایک منتخب جمہوری حکومت کا تختہ اُلڑ کر پاکستان میں لاقانونیت دستور اور قانون کی پامالی اور جمہوریت کی کھلی آبرو ریزی کا سلسلہ بد شروع کیا گیا عدلیہ کی آزادی کو ہر سطح پر سلب کر کے ان دو سالوں میں اسے انصاف کے قتل میں مرکزی سہولتکار بنایا گیا آئین اور قانون کی بالہ دستی پر اسرار کرنے والے ججز کو انتقام کا نشانہ بنایا گیا جبکہ کھلی الزام تراشی توہین اور تقسیم کے ذریعے عدلیہ کو عملاً غیر محصر بنایا گیا وزیر آزم اور وزیر خزانہ کی جانب سے بازابتہ تمبی کے باوجود چھ فیصد کی شرح سے ترقی کرتے ہوئے ملک کی معیشت کو سیاسی عدم استحقام کی بھیٹ چڑھا کر صفر سے نیچے گرائے گیا ان دو برسوں کے دوران پاکستان کی سیاست اور صحافت کی آزادیوں کا جنازہ نکال کر عوام کے ووٹ کے حق کو بار بار پامال عوامی منڈیٹ کی کھلی توہین کی گئی پینتالیس فیصد کو چھوٹی بدترین مہنگائی کے بوجھ تلے عوام کو کچل دیا گیا جبکہ سنت، ذرات، تجارت سمیت ہر شعبے کو تباہ کر کے بروزگاری، افلاس اور بھوک کو عام کیا گیا خود کفالت اور خود انساری کی راہ سے ہٹا کر ملک کو آئی ایم ایف کے قدموں میں ڈال دیا گیا اور ملک و قوم کو اپنی نالائکی اور نااہلیت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا سائفر، سابق وزیراعظم عمران خان پر قاتلانہ حملے غیر قرونی خفیہ ریکارڈنگز، عرشت شریف کی شہادت اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی عدالتی امور میں مداخلت کے حوالے سے خط سمیت تمام عام واقعات پر سچ کو چھپایا گیا اور ایسی مضموم حرکتوں سے ذمہ داروں کو محاسبے سے بچایا گیا وطن عزیز کی خودداری اور خودمختاری کا جنادہ نکالتے ہوئے اسے دنیا کی نگاہوں میں بیکاری بنایا اور عالمی طور پر تنہائی کا شکار کیا گیا بے ہمیتی اور قومی مفات پر سعودے بازی جیسے محرکات کے تحت کشمیر اور فلسطین پر اصولی قومی پالسی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے مودی سرکار سے تعلقات بحال کرنے کی خفیہ کوششیں کی گئیں سرد کو غیر مستاقم کرتے ہوئے ملک دشمنوں اور دہشتگردوں کی حمد بندھائی گئی اور دہشتگرد حملوں کی تعداد اور شدت میں اضافے کے خلاف کسی قسم کے موثر اقدام کی بجائے پولیس انتظامیاں ان سب کو استعمال کیا گیا پولیٹیکل لوگوں کے خلاف آٹھ فروری کو ووٹ کی پرچی کے ذریعے دیئے گئے عوامی مینڈیٹ پر کھلا ڈاکہ ڈال کر منتخب اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر کے ایوانوں کو ہارے ہوئے فارم فوٹی سیون زیادہ گماشتوں سے بھر دیا گیا نامکمل ایوان سے اپنی مرضی کے ٹاوٹوں کو منتخب کروا کر سبائیت اور نسل پرستی کو زندہ وفاق کو مزید کمزور کرنے کی مجرمانہ کوشش کی گئی بے پناہ ظلم اور لا زوال قربانیوں کے باوجود قوم کا محتبر قائد تھکا ہے نہ ہی اس کے پیچھے کھڑے چوبیس کروڑ پاکستانی خفیہ اور اعلانیہ آمروں کے اقتدار پر قبضہ تسلیم کر کے اپنے حق سے دستبردار ہونے کو تیار ہیں یعنی لوگ نہ تھکے نہ عمران خان تھکا آئین کو غیر متعلق کر کے اقتدار پر زبردستی قبضہ جمانے والوں کی راہ روکنے انہیں دستور کا پابند بنانے اور ان سے اپنا مینڈیٹ اور مستقبل واگوزار کروانے کے لیے عوام جلد ایک تاریخی تحریک کے لیے نکل رہے ہیں ساتھ ہی اس کا جو ایک پہلا اعلان کیا انہوں نے انہوں نے کہا جی دو سال مکمل ہو گئے تاریخ انصاف نے بڑا اعلان کیا ہے انہوں نے کہا کہ رجیم چیند سادش کے دو سال مکمل ہونے عوامی مینڈیٹ پر کھلے ڈاکے اور اڈیالا جیل میں ناحق قید بانی چیئرمن عمران خان سمیت تاریخ انصاف کے بے گناہ قیدیوں قائدین اور کارکنان کی فوری رہائی کے لیے چاند رات کے موقع پر ملک بھر میں پر امن عوامی ریلیاں اجتماعات میں شرکت کریں یعنی اب چاند رات پہ اب چاند رات پہ تو پولیس لوگوں کو نورملی نہیں مارتی گرفتار نہیں کرتی لوگوں کی عید خراب ہو جاتی ہے دیکھنا ہے اس مرتبہ حکومت کیا کرتی ہے لیکن چاند رات بھی ہے اور پر امن احتجاج بھی ہے دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں معاملات کے بارے میں پاکستانیوں کا نالج اور ایشیوز پہ پاکستانیوں کی گرپ کبھی اتنی مضبوط نہیں تھی جتنی اب ہے پاکستانی اس ملک اور اس کے مسائل کے بارے میں اور حقیقی مسائل کے بارے میں کبھی اتنا نہیں جانتے تھے جتنا اب جانتے ہیں یہ ملک پچھلے دو سالوں میں بہت برے حالات سے گزرا ہوگا لیکن یہ ملک جاگ رہا ہے اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنی چینل کا بھی اللہ حافظ